عزت اور تعظیم اپنے کلام کو دی ہے سو آج ہم خدا کی کلام کے لیے زور در سالیوں بجائیں گے کیونکہ آج ہم سب جتنے بھی ہیں ہم سبوں کو خدا کی کلام نے جو ہے وہ اکٹھا کیا ہے اور میرا دل خداوند کی شکر گزاری سے برا ہے کہ خداوند ہمیں انجیل کے لیے استعمال کرتا ہے خرج کرتا ہے میری بینوں میری بیٹیوں بزرگوں نجوانوں خدا کا کلام میری اور آپ کی نصیت اور تربیت کرتا ہے خدا کا کلام میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے سو آج ہم خدا کی کلام میں سے کلام مقدس میں سے سیکھیں گے پلوس رسول کا لکھا گیا خط فلپیوں کی کلیسیہ کے نام اس کا دوسرا باپ اور اس کی پہلی پانچ آیات مقدسہ کو ہم خدا کی کلام میں سے سیکھیں گے میری بینوں میری بیٹیوں بزرگوں نجوانوں خدا کی کلام میں کچھ یوں مرخوم ہے پس اگر کچھ تسلی مسیح میں اور محبت کی دل جمی اور روح کی شراکت اور رحم دلی اور درد مندی ہے تو میری یہ خواہش پوری کرو کہ یک دل رہو یک سان یک سان محبت رکھو ایک جان ہو ایک ہی خیال رکھو تفرکے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھیں اور ہر ایک اپنے ہی حوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسروں کے حوال پر بھی نظر رکھے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح سکھا تھا خداوند کے پاک لام کے پڑے سنے سمجھے اور قبول کے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو میرے عزیز بہنبائیو خدا کی کلام میں سے جو حوالہ اب بھی ویڈ کیا گیا ہے خدا کا بندہ پالوس رسول وہ فلپیوں کی کلیسیا کو لکھتا ہے فلپیوں کی کلیسیا یہ متحد رہنے والی کلیسیا ہے یہ لوگ اکٹھے رہنے والے لوگ ہیں اور یہ لوگ دل جمعے کے ساتھ خدا کی عبادت بند کی پرستش اور خدا کے کاموں میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں یہ اس قدر جو ہیں وہ بیدار لوگ ہیں سو پالوس رسول جس کو خدا نے اپنی خدمت کے لئے چنا اور پالوس رسول قوموں میں جا کر انجیل کی بشارت دیتا ہے وہ کسی ایک جگہ پر رکھتا نہیں تھا بلکہ وہ انجیل کی بشارت کے لئے جگہ بجگہ جاتا اور وہاں پر خدا مند یسنسی کی محبت میں کلیسیان کو قائم کرتا اور آج بھی جتنے بھی ہم مسیح سو کے فالورز ہیں یہ آج ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے یہ ہماری جوب میں شامل ہے کہ ہم مختلف علاقوں مختلف شہروں مختلف ملکوں میں جو ہے وہ کلیسیان کو قائم کریں اور وہ کلیسیان خدا مند یسو مسیح کی محبت کو دوسرے لوگوں تک لے کر جائیں لیکن ان لوگوں کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان میں دوریاں آ جاتی ہیں تو جب خدا کا بندہ پالوس رسول ان لوگوں کے بارے میں دریافت کرتا ہے ان لوگوں کے بارے میں بیان کرتا ہے ان سے پوچھتا ہے کہ مجھے ان لوگوں کے بارے میں بتائیں کہ ان کا حال چال کیسا ہے کیسے فرض کریں کہ میں ابھی پاکستان سے کسی فردن کنٹری میں جاتا ہوں تو جس طرح مجھے سسن سین کہ ہمیں بتائیں کہ وہاں جو ہمارے عزیز ہیں یہ وہاں کے لوگوں کے حوال کیا ہے وہاں کے لوگوں کے حلاق کیسے ہیں تو پھر میں ان کو اکسپلین کروں گا کہ وہاں پر یہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک اسی طرح جب پالوس رسول نے جو لوگ اس کے پاس پہنچے تھے اس سے پوچھا کہ مجھے بتایا جائے کہ وہاں پر لوگوں کی حالت کیسی ہے تو وہاں پر پالوس رسول انہیں یہ بات اور یہ کلام دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ پس اگر کچھ تسلی مسیح میں اور محبت کی دلجمی اور رحم دلی اور درد مندی ہے یعنی کہ وہ ان کا بتاتا ہے کہ ایک مسیحی ایماندار کے لیے ایک مسیحی فولبرز کے لیے ان چیزوں کا ایک ایماندار کی زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے سب سے پہلے مسیح میں محبت اور دل جمعی یعنی کہ دل کو مضبوط کرنا اور کلام مقدس میں لکھا کہ خدا محبت ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی جب ہم یوہنی کنجیل اس کا تیسر باب اور اس کی سولمی عید مقصر دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو وہاں پر لکھے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا یعنی کہ یہ وہ خدا کی محبت ہے ادن سے لے آج بھی ہمارے سات قائم اور دائم ہیں خدا نے اپنی محبت کے سلسل کو انسان کے ساتھ قائم کیا انسان نے گناہ کیا لیکن خدا نے اپنی محبت کا ثبوت دیا اتنے سال انسان خدا کی قربت سے سمسی نے اپنے بیٹے کو بیجا تو دنیا کو کوئی بی پیغمبر کوئی بی رسول کوئی بی نبی نہ کر سکتا پھر جب بیٹا اسمال پر جاتا ہے تو بیٹا اسی محبت کو لے کر چلتا ہے اور بیٹا کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے ایک مدد کرتا اور دل جمعی کے ساتھ خدا کے ساتھ رہے ایک مسیحی ایماندار کی زندگی میں رحم ہونا چاہیے وہ رحم دل ہونا چاہیے خدا کا کلاب یہ بیان کرتا ہے اور اس کے اندر دوسروں کا درد ہونا چاہیے دوسروں کے لیے ایک نرم گوشہ ہونا چاہیے جب ہم دوسری آیت مقتصہ کو دیکھتے ہیں تو میری یہ خوشی پوری کرو یعنی کہ کلاب یہ کہتا ہے خدا باپ یہ کہتا ہے کہ تو میری یہ خوشی پوری کرو ہم جتنے بھی ہیں خدا ہم سے یہ چاہتا ہے یک دل رہو یعنی کہ ایک دل رہو یک دل متقد ہو جان لو ایک جان ہو ایک ہی خیال خدا کا پاک رو جب ہمیں جوڑتا ہے تو ہم سب اکائی میں آ جاتے ہیں اور یہ خدا کے پاک رو کے علاوہ کوئی دوسری شخصیت یہ کارنام اثر انجام نہیں دے سکتا یہ خدا کے پاک رو کی قوت اور قدرت ہے جو ہمیں یک جا کرتی ہے اور خدا کا کلام ہمیں اکٹھا کرتا ہے خدا کا کلام ہمیں اکائی میں لے کر آتا ہے خدا کا کلام ہمیں اکٹھا کر دیتا ہے پھر کسی بھی قسم کی تفر کے بازی نہیں رہیاتی اور جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو خدا کی کلام میں لے تیسری آیت مقصم تفر کے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو تو فر کے آج بہت ساری دی نومینیشن جو ہے وہ کام کر رہی ہے پوری دنیا کے اندر لیکن میں آج آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ تمام جتنی بھی دی نومینیشن ہیں یہ تمام یسو مسیح کے بارے میں بیان کرتی ہے مسیح سے منسلک ہے اور ہمیں اس محبت کو آج قوموں قبیل امتوں میں جا کر بانتا ہے جب ہم غیر قوم میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی جا کر ہم انجیل کو بیان کرتے ہیں ان کا جو فرقہ ہے ان کا عقیدہ جو بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اسی طرح آج مسیحت میں بھی بہت سے فرقے بن گئے لیکن اصل میں ہر ایک شخص نے مسیح کے پاس آنا ہے اللہ اللہ سو اسی نے کلام مقدس میں لکھے ہے تو فرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو آج بہت سارے لوگ شاید مجھ سے اچھا کوئی کلام نہیں سنا سکتے یا مجھ سے خدا نے ہر شخص کو اپنی خدمت کے لئے چنا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ خدا کے نام کو جلال ملے کیونکہ بائیوی مقدس اس بات کی شہادت اور گواہی دیتی ہے کہ خدا نے انسان کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ اس کی عبادت اس کی بندگی اور اس کی پرستش کرے مختلف بدنوں سے وہ اپنی خدمت کو لیتا ہے سو آج میری بہنوں بیٹیوں بدنوں نجوانوں تب فڑ کے اور بیجا بھر کے بعد کچھ نہ کرو یہاں پر بڑی خاص بات لکھے بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے یعنی کہ مجھے میں اپنی بات لوگوں تک لے کر جاتے چھوٹے ہوتے تھے جب بچپن میں گیت گاتے گھر گھر میں انجیل سنائیں گے پیارے یسو کا نام بتائیں گے جب انجیل کے پیغام کی باری آئی تو پھر تفرقے اور بڑا پن جو ہے وہ انسان کی زندگی میں اور ابلیس یہی چاہتا ہے کہ تفرقے پیدا ہو جائے لوگ کہیں میں اچھا کلام سنان باقی نہیں ایسا نہیں خدا کا کلام جوڑتا ہے خدا کا کلام یک جا کرتا ہے خدا کا کلام ہمیں یک دل کرتا ہے خدا کا کلام ہمیں یک سا ہی ملے جاتا ہے اور اصل میں خدا نے اپنے بیٹے خدا نے اپنے بیٹے یسو کو اس لیے بیجا کہ وہ رشتہ وہ تلق جو خدا سے ٹوٹ چکا تھا وہ اس تلق کو بحال کرے وہ لوگوں کو جوڑے اور آج بھی مسیحہ جو ہے وہ لوگوں کو جوڑتی ہے آج بھی خدا کا پاک روح میری بینوں میری بیٹی اور بزرگ رجوانو قصص سے کام کرتا ہے آج بھی خدا کا پاک روح ہم سبوں کے وسیلہ سے جب ہم خدا کے نام کی تمجید کرتے ہیں تو اصل میں اس وقت خدا کا پاک روح جائے وہ اپنا کام کرتا ہے خدا کا پاک روح اس وقت جو ہے وہ میری اور آپ کے رہنمائی کرتا ہے کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے بولنے والے تم نہیں بلکہ باپ کا روح ہے یہ وہ پاک روح ہے جس کے بارے میں خدا نے بھی کہا اور بیٹے نے بھی کہا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لئے ایک مددگار بیشتا ہوں اور آج وہ مددگار ہمارے اندر ہے اور وہ پاک روح کی صورت میں میری بیٹی بزرگ نجوان ہمیں ایک بہت اچھا خدا کے کلام کو بیان کیا ہے اے میری بہن اے میری بھائی اے میری بیٹی اے میری بیٹے اے میری بزرگ اے میری نوجوان keep keep it آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے do it again and again کیونکہ ہمیں بہت ساری دوحوں کو خدا ون کے لئے جیتما شخص بھی خدا ون یسیم سی کی دوسری آمد سانی کے بارے میں نہیں جانتا اور آج بھی میرے اور آپ کے مسیح کی جو دوسری آمد سانی ہے وہ متوقع ہو سکتی ہے کیونکہ کوئی بھی شخص اس وقت کے بارے میں نہیں جانتا کیونکہ کلام ام قدس میں لگ کہ وہ چھوڑ کی ماند ہے جس طرح کسی شخص نہیں پتا کہ کسی معلوم نہیں ہے میری بہن میری بیٹی ہمیں جو ہے وہ ایک دوسرے کو اپنے آپ سے سمجھ سمجھ نا چاہیے ہمیں ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیں یک دل ہو کر یک زبان ہو کر ایک دوسرے کو لفٹ اپ کرنا چاہیے ایک دوسرے کے لیے ہمیں خدا کے زور میں دعا کرنی چاہیے ایک دوسرے کے لیے ہمیں روزے رکھنے چاہیے ایک دوسرے کے لیے ہمیں خدا کے حضور جا کر گڑ گڑانا چاہیے نہ کہ اس پر ہمیں تنقید کرنی چاہیے ہمیں خدا سے کہنا چاہیے اے میرے خدا میری اس بین میں میرے اس بائی میں میرے اس بیٹے میں یہ کمی ہے خدا تو اس کو پورا کر ہم خدا کو جا کر اکیلے میں کہیں ہم خدا کے ساتھ اکتلق کو قائم کریں بجائے کہ ہم اس بیٹے پر تنقید کریں اس بیٹے پر تنقید کریں ہم خدا کے حضور میں جا کر اس کے لئے زور کو مانگے اس کے لئے خدا کے پاک روح کو مانگے جو ہمارا بہترین مددگار ہے جو ہمیں قوت دیتا ہے جو ہمیں دلیری دیتا ہے جو ہمیں بولنے کی قوت عطا کرتا ہے میری دوسرے کے لئے کوشش کریں روح روح نی جوج سے بنے رہ جتنے بھی ہم خدا کے کھیت میں ہیں ایک دوسرے کیلئے تبا کریں کہ خدا مند میرے اس بائی کو میری اس بہن کو میری اس بیٹی کو اس کی خدمت کی حدوں کو خدا یبیز کی حدوں کی طرح بڑھ تاکہ اور وہی کلام خود خدا اور یہ ساری چیزیں جتنی بھی زمین پر ہیں اس دنیا میں ہیں انہیں سب کا کرییٹر ایک ہی اور ساری چیزیں اس کے وصیلہ سے پیدا ہو آج بھی ہم نے اسی کی محبت کا بات مسیح اسو کی محبت کو قوموں میں لے کر جانا ہے اور یہ جو لکھک ہے جس کا نام پھلو سرسول ہے وہ ایک بڑی خونزد بات کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے جینا میرے لئے مسیح اور مرنا میرے لئے نفع آج میری اور آپ کی لگن اور تڑب یہ ہونی چاہیے یہ دنیا جس دنیا میں میار آپ رہتے ہیں میری بین وں میری بیٹ چی اور بزرگ نجوان یہ زمین بڑی مشکلوں سے بری پڑی ہے اس زمین پر بڑی پرشانی ملجنے مسیح دکھ اور تکلیف ہیں اور ایک دم سے انسان پریشان ہو جاتا ہے جب وہ اپنے اردگر دیکھتا ہے ایک دم تو دیکھا جب چاروں طرف سے چاروں اور سے اس نے آپ کو گھیر لیا آپ کی زندگی میں بھی ایک ٹھراوس آگ لیکن اصل میں وہی ایک ایمان دار کی زندگی میں جیت کا دن اور جیت کا لمحہ ہوتا ہے کیونکہ اس وقت اس مصیبت میں اس پریشانی میں اس دکھ میں خدا خود موجود ہوتے مصیبت میں سب سے زیادہ انسان کے قریب خدا خود موجود ہوتے اور وہ انسان کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے انسان کے بالکل آس پاس ہوتا ہے لیکن انسان کو اس وقت نہ تو خدا نظر آتا ہے اور نہ ہی خدا کی قوت اور خدا تنگر اگر ہم کلاب خدا کو دیکھیں اس کے اندر جب بینیل کو شیروں کی مان میں ڈالا گیا آپ دیکھیں شیر بھوکے ہیں لیکن جب بینیل کو شیروں کی مان میں ڈالا گیا تو شیروں نے اس کو ٹچ تک نہیں کیوں کیوں کہ وہ خدا کی قومت اور قدرت کے بارے میں جانتا اگر فوجوں کی بات کریں تو وہاں پر بھی جب ان لوگوں کو آگ کی جلتی بٹی میں ڈالا گیا تو اس وقت بھی خدا کی پاک قدرت اس کا بیٹا یسو مسیح ان کے ساتھ مجید نبو کا نظر باد جب سپورٹ کر جاتا ہے تو اپنے سپاہیوں سے فوجیوں سے کہتا ہے اور جو چوتھا ہے اس کی صورت اللہ زادہ کی سی اور اللہ زادہ خدا کا بیٹا یسو جو آج بھی ہمیں ان مسیبتوں سے پریشانیوں سے دکھوں سے مسیبتوں سے رہائی دیتا میری بینوں میری بیٹیوں اکائی جو ہے وہ خدا کے لیے ضروری ہے خدا کے کام کے لیے خدا کے کیونکہ جب آپ یک جا ہو جائیں یہ دیکھیں ایک انگلی ہے نا اس کو توڑنا بڑا اگلی سی چاہتا کہ ہم لگ ہو جائیں ایسے ہو جائیں کیونکہ یہ طاقتور نہیں ہے اور جب ہم ایک مکی شکل اختیار کریں گے جب ہم سب ایسے ہو جائیں گے تو تو توڑنا ذرا مشکل ہو جائے گا انہوں توڑنا ذرا مشکل ابلی سنگلی توڑنا بڑا ایسی ہے جو ہمارا میرا اور آپ کا دشمن ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ایسے دکھرے رہے دور دور لیکن خدا کا کلام جا ہے وہ ہمیں جوڑتا ہے وہ کہتا کہ یک زبان اور یہاں پر پالوس رسول اور فلپیوں کے کلیسیہ کو بھی یہی باتیں سمجھاتا ہے انہی باتوں پر وہ ایک بار پھر سے ان کی نظریں لگواتا ہے کہ خدا کا بیٹا یسو جا ہے وہ آپ کی زدیوں سے کیا چاہتا ہے یک جا ہو جانا یک دل ہو جانا یک زبان یہ مسیح کی محبت ہے کہ آج ہم مختلف شہروں سے ملکوں سے علاقوں سے مختلف زمانوں سے تلق رکھنے والے جو ہیں وہ آج مسیح کی محبت میں ایک جگہ پر جمع ہے اور یہاں ہی سے ہم لوگ جو ہیں وہ مسیح کی محبت کو جو ہے وہ بانٹے مسیح کے بڑے کاموں کا بیان کر رہے ہیں کہ مسیح یسو نے کس طرح اس زمین پر بڑے بڑے کام کی اس نے کس طرح ابلیس پر موت پر قبر پر فتح کا بجائے اور اس نے کہا کہ اے موت تیری فتح کا نہیں اے موت تیرا ڈنگ کا رہا یہ وہ محبت ہے جو آج ہم نے لوگوں میں بڑھنی ہے اور کلاب امکدس میں لکھا ہے جو لوگ خدامد یسومسی کو قبول کر لیتے ہیں جو لوگ خدامد یسومسی کی پیر بھی کرتے ہیں جو لوگ یک جا ہو کر دل و جان سے خدامد سے محبت کرتے ہیں تو پھر ان پر موت نہیں رہتا بلکہ وہ موت سے نکل کر ہمیشہ کی زدگی میں شامل ہو جاتے ہیں ہیلیلیہ سو یہ ہمیشہ کی زدگی میں شامل کرتا میری بین و میری بیٹی و بزرگ نجوان جب ہم پانچ آیت مقصہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس میں لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح سو کا تھا حالیلیہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح سو کا تھا مسیح سو نے محبتوں کو بانٹا مسیح سو نے پیار کو بانٹا مسیح سو نے اکٹھا کیا ہے مسیح سو نے ایک بہت بڑا بھلی دان دیا ہے مسیح سو نے مجھے اور آپ کو اپنے کلام سے اکٹھا کیا ہے اور آج بھی یہی کلام یہی کلام آج بھی قوموں کبیلوں اور امتوں کو اکٹھا کرتا ہے حالیلیہ سو یہ مسیح کے اندر quality ہے اور آج اسی quality کو ہم نے لوگوں میں لے کر جانا ہے کہ میرا اور آپ کا یہ سجھ ہے کہ وہ ٹوٹے ہوئے جوڑ دیتا ہے وہ بکھرے ہوئے جگہ پر جمع کر لیتا ہے وہ جو نہ امید ہے جو broken hurts ہیں خدا انہیں بھی جوڑ دیتا ہے جن کے پاس امید نہیں جن کے پاس تسلی نہیں ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے خدا انہیں سب کچھ مہیا کرتا ہے اور صرف ایک ہی نام ہے اور اس کا نام یسو ہے جس میں رہ کر ہم سب کچھ کر سکتے جو کچھ یہ سمزکے یہ مو کے الفاظ ہیں جو کچھ تم میرے نام سے میرے باپ سے مانگو گے وہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو دل جائے گا